موسیقی موسیقی اوکارا ڈی اشکیو ہسپتال میں عملے کی مبینہ غفلت سے مریض جا بھک مرنے والے شنا گل شیر احمد کے نام سے ہوئی ہے لوائکین کا ہسپتال انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج ہے کہاں ڈیوٹی کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہ تھا نرس اور گارس نارا سلوک سے پیش آتے تھے لوائکین نے ڈاکٹر اور نرسوں کے خلاف کاروائی کو مطالبہ کر دیا ڈی ایم ایس ڈاکٹر ہارس کا کہنا تھا کہ مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا سادکہ بات میں پولیس کی اینٹی ہنی ٹریپس اور پوری طرح متحرک ہوا کاروک کی ایک اور کوشش نہ کام پولیس نے موسیٰ نگر کے قریب کامیاب کاروائی کتران حریفوں کے دو شہریوں کو بروقت کاروائی پر اپا کن سے بچا دیا موسیقی 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 گورنرڈ میڈل سکول کے ٹیچر نے دورانی ڈیوٹی سکول کے حاضر میں مجھوند تین سو پھر گہرے کوئے میں چھلانگ لگا کر خودکوشی کرتے سکول انتظامے کی طلاق پر ریسکیو ڈوڑو اڈبل چھوڑ کے ارکار اور مقام انتظامے موقع پر پہنچ کر اور ناش کو نکالنے کے لیے دادی تاروائیہ شروع کرتے چار گھنڈے گزرنے کے باوجود کوئے سے ناش نہ نکالی جائے سکے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوہل نور نیوز اور میں ہوں حسین ہیتر اور میں ہوں اکسا ہان ہیڈلائنز اپنے چاہنے ایمپلیٹن کا وقائدہ کا اس چھوٹ پر ایک کے بعد موسیقی 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 کراچی میں انشاءاللہ وہ جیتیں گے کراچی کی پرکٹی کریں گے میں بیر پاگا رہا ہوں جی بلکل آج جسٹک سنٹرل کے علاقے لیاکتا بات میں کوئین نور کی ٹیم آئی اور اس نے عوام سے جانا کہ وہ اپنا کمٹی ووٹ کسے دیں گے عوام نے اپنی مختلف رائے کا اظہار کیا ہے اسی طریقے سے کوئین نور کی ٹیم مختلف علاقوں کا سلطہ ناظرین خوش مبر شامل کرے ٹھری میروا کے نواہی گاہ و محمد سارے خاص خیلی میں نشہ نہ ملنے پر تیس سالہ نوچوان نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ نوچوان شاہد نشے کا عادی تھا کئی بار پولیس کو اطلاع ملی مگر وہ واپس پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے مرنے والے مریض کی چناخ گل شیر احمد کے نام سے ہوئی ہے لواہ کین کا سبتال انتظامی کے خلاف شدید احتجاج کہا سبتال میں درانے ڈیوٹری کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہ تھا نرس اور گھارٹز ناروہ سلوک سے پیش آئے لواہ کین نے ڈاکٹر اور نرسوں کے خلاف کاروائی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے ناس انگمبٹ میں سخیرہ اندوسوں کے خلاف پڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی تاجر حیلی دیوان کے گودان سے آٹھ ہزار بوری شینی برامت کر لی گئی اسٹی ایم انگمبٹ میں شہر میں شینی کے گودانوں پر شاپ مارے اور دو گودان سیل کر لی اسسسٹنٹ کمیشنر گمبٹ کا کہنا تھا کہ ذل انتظام کے خفیہ اطلاع ملی تھی کہ کچھ سخیرہ اندوسوں نے شہر کے مقلب گودانوں میں چینی سٹاک کر رکھی ہے اسٹی ایم گمبٹ کا مزید کہنا تھا کہ تحقیقات کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی غازی میں پولیس کی کامیاب کارروائی منشیات فروش گرفتار لاکھوں مالیت کی سات کلو چرس ایک سو باسٹ گرام آئیس برامت کر لی گرفتار ملزم کے شناف پوشی محمد کے نام سے ہو گئی ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے عوامی علاقے نے ایسے چوک کیڑٹ آمر خان اور ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا آپ کو بریٹ کر سی شلے غازی سے اس حوالے سے کہ جہاں پولیس کی کامیاب کارروائی ہوئی ہے منشیات فروش گرفتار کر لیا گیا لاکھوں مالیت کی سات کلو چرس ایک سو باسٹ گرام آئیس برامت کر لی گئی ناصل خبر شامل کری کوہار سے جہاں سینئر صحافی یاسر شاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہنگو اور اکسی کی صحافی براتری کا احتجاجی مظاہرہ چاری ہے حملے کی شدید الفاث میں مصمت کی گئی حکومت سے فوری صحافیوں کو تحافظ دینے کا مطالبہ کر دیا صدر پریس کلپ سینئر صحافی عبدالنائم خان فاروق پراشا کا کہنا تھا کہ شند ماہ میں دو بار یاسر شاہ پر قاتلانہ حملے ہو گئی ہیں جس کی ہم شدید الفاث میں مصمت کرتے ہیں آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ کوٹری سائٹ پولیس کے جرام پیشہ ناصر کی خلاف کارروائی پولیس نے منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے چس برامت کر لی ہے گرفتار ملزم کے شناخت عبدالقیون کے نام سے ہو گئی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا بقائدہ طور پر آغاز کر دیا ناصر خبری ہے کہ وزیراعاصم کی یوت پروگرام کے تحت ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تعاون سے مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی جام شوروں میں ٹیبل ٹینس کے کھلاڑی چننے کے لیے چار اوسار ٹیلنٹ ہنٹ یوت کا افتتاح کر دیا گیا افتتاح مہران انجینئرنگ یونیورسٹی کے وائز شانسلر پروفیسر ڈاکٹر تاہا حسین بلوچ اور بھرشاہ یونیورسٹی کے وائز شانسلر پروفیسر ڈاکٹر پروین منشی نے کیا نواب شاہ میں اسٹی پی کارکنان پر لاتھی چارج کے خلاف مرکزی کال پر اسٹی پی ٹرولاہ آر نے کیریہ شاہ کے مقام پر دھرنا دی دیا تھرپا کر انٹرچینج مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا میر محمد پتافے انداد نریجو کا یہ کہنا تھا کہ نواب شاہ پولیس نے پرام کارکنوں پر لاتھی چارج کیا جو کہ غلط بات ہے ناصل خبر شامل کرے میر پر خاص سے جہاں مہاجر کالونی دراؤن میں دعوت اسلامی کے جانب سے اجتماع غوثیہ کا انقاط کیا گیا علماء کرام عاشقان رسول نے بڑی تناف میں شرکت کی مزید جانتے ہیں عبدالغفاری سے جی عبدالغفاری کیا تفصیلات ہیں دعوت اسلامی کے جانب سے جنتماع جو منقطت کیا ہے جس میں میر پر خاص کے علماء کرام اور عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کیے میرے ساتھ علماء کرام موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کیا کیا کے نئے خبر اور بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی اس پرے کے بعد ملکم بیک ناظرین خبروں کا پھر سے آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ منچن آباد پولیس کی بڑی تعداد میں شرکت کیا ہے کاراوائی بارہ جہواریوں کو گرفتار کر لیا قبضہ سے ایک لنگ سنتالسہ دار نکتی چھے موبائل فونڈ اور ایک لسی ڈی اور دیگر سمان ہی ورامت کے لیا گیا مسید چانتے ہیں نمائندہ کوہن اور نیوز شہزاد علی بھٹی سے جی شہزاد بتائیے گا کیا اپٹیٹس ہیں سوالیں سے آپ کے پاس بہت شکریہ اس وقت میں موجود ہوں منچن آباد تھانا میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رات کو جو منچن آباد پولیس کی بہت بڑی کاراوائی جس میں جو عادی مرزم جوہے کے مرزم تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور ساتھ میں بھاری مقدار میں سمان اور نگدی بھی برامت کی گئی ہے تو میرے ساتھ ہے سچو منچن آباد عبدالزاکسہ بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ رات کو کاراوائی کی گئی ہے کاراوائی میں کون سا مرزم ہے اور کیا جو مال ان سے برامت ہوا ہے جی سر بتائیے گا اس میں یہ ہے کہ یہ ساک ورف کاکا دنہ نام سے مشہور ہے یہ مین جواری ہے یہ تقریباً رسہ دراز سے اس جوہے کے دندے میں ملوث ہے تو اس کے پاس بختلف جگہ سے بھی لوگ جوہے کھیلنے کے لیے آتے ہیں میچز پہ بھی اور تاش پہ بھی تو یہ تقریباً ہم نے دو وجہ کے قریب اس کے پر کاراوائی کی ہے اس میں سے اس کی لسیڈیز تاش وغیرہ سارا جوہے نے اس سے برامت نگدی وہ بھی برامت کی گئی ہے اس کے خلاف تقریباً دس بارہ مرزمان اور بھی یہ بارہ کے راؤنڈ پر وہ بھی گرفتار کیے گئے اور کاراوائی کی گئی اچھے سر ان کو آپ نے ابھی جو عدالت میں پیش کر دی ہے یا نہیں کی ہے نہیں ابھی ہم کر رہے ہیں ابھی جو عجل پیش کر رہے ہیں یہ تھی ہمارے ساتھ ایس ایچو منچنا ماہ جن کا کہنا ہے کہ یہ آدھی مرزم ہیں جو کھرکٹ پہ بھی جوہا کھیلتا ہے اور دور دور سے لوگ ان کے پاس جوہا کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے حوالے سے بڑی کاروائی کی گئی ہے نگدی تقریباً ایک لاکھ سنتالیس ہزار کے قریب جو نگدی بھی برامت کیا گئے اندازن خبر شامل کرے کوٹ ادوسیج جہاں ریلوے حکام کی مبینہ غفلے سے گڑی قریشی روڈ پر پھاٹک نہ ہونے کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں کئی دیہات کو ملانے والی سڑک پر پھاٹک اور اہلکار تائنات نہ ہونا محکمہ ریلوے پر سوالیاں نشان ہیں مزید تفصیلات جانے گی اپنے نبائن دیابیر حمزہ سے جی حمزہ کہیے گا کیوں غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے آج بلکل میں اس وقت گڑی قریشی چوک میں موجود ہوں یہاں پہ اگر اس چوک کی بات کرتا چلوں محکمہ ریلوے کی مبینہ غفلت دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے اس چوک پہ ایک ریلوے کراسنگ پوائنٹ بنایا گیا تھا جہاں پہ نہ تو محکمہ ریلوے کی جانب سے جو ریلوے اکام ہیں ان کی جانب سے یہاں پہ پھاٹک نصب کیا گیا اور نہ یہاں پہ کوئی اہلکار تائنات کیا گیا جس کی وجہ سے جو چھوٹے بڑے حاصلات ہیں وہ بھی یہاں پہ رونما ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں یہ جو ریلوے کراسنگ لنک روڈ ہے یہ مختلف بستیوں کو ملاتا ہے جن میں شیخ حمر بستی پرہار منہ صداری اور دیگر جو چھوٹی بڑی بستی ہیں وہ جو اس لنک روڈ کے ذریعے جو ہے شہر کی طرف جہاں وہ شہری عبادی جو دہی عبادی ہے وہ شہر کی طرف جہاں موف کرتی ہے اور یہ ریلوے کراسنگ جو ان کو کراس کرنا پڑتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں سکولز کے جو رکشہ اور کیری ڈباز ہیں جو سکول کے بچوں کو لے کے جو ہے صبح کے وقت اور چھوٹی کے وقت جو ہے وہ اسی ریلوے کراسنگ سے خوف کے سائے میں جو ہے گزرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں متعدد بار جو یہاں پر چھوٹے بڑے ہاساتھ جو ہے وہ بھی رونما ہو چکے ہیں لیکن انتظامیہ جو ہے وہ ٹرس سے مسنی ہوں شہریوں سے ہماری بات ہوئی جو یہاں کے راہ گیر ہیں جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے ان کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ متعدد بار جو ہے اعلیٰ حکام کو کہا ہے لیکن کسی قسم کا جو ہے نوٹس نہیں لیا گیا بلکہ انتظامیہ جو ہے وہ کسی بڑے سانے کا جو ہے انتظار کرتی دکھائی دے رہی ہے مقامی لوگوں نے جو جو نکرہ حکومت ہے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ فل فور جو ہے نوٹس لیا جائے اور یہ گڑی قریشی ریلوے چوئی ہے جو ساتھ ہزار آٹھ سو تیرہ بجلی چور پکڑ لی گئے کروڑا روپے جرمانہ بھی وصول کر لیا تین ہزار چھ سرون تاریس بجلی چورو کے خلاف مقدمات درج کرواگ کر بجلی منکتہ کر دی ستترہ زرائی کیوپ ویلز ٹودہ کمرشل اور دس انڈسٹریز کے بجلی چوری کرنے پر فرانس فارمرز اتار لیا گئے لیسکو کے نادے ہندگان ہونے اور کنڈے لگانے پر ساتھ بیہات کی ٹرانس فارمر اتار کر بجلی کو منکتہ کر دیا گیا ناسین خبر یہ ہے کہ ڈی ایس پی کورٹ چھٹا محمد ارشن خان رند اور ایس ایچو انسپیکٹر علی امران کی نگرانی میں منشیات فروشوں کے خلاف پریکٹ آم کا سلسلہ جاری ہیں مزید تفصیلات کے لیے نظیر انجرم احمد آنی کی یہ ریپورٹ دیکھئی ڈی پیو ڈیراغازی خان احمد مہیودین کی ہدایت اور ڈی ایس پی کورٹ چھٹا محمد ارشن خان رند کی نگرانی میں درائم کے خاتمے کے لیے ہر ممکنی کا اقدامات کیے جارہے ہیں ان خیالات کا اظہار تھانہ کورٹ چھٹا کے ایس ایچو انسپیکٹر علی امران نے تحصیل پر ایس کلپ کورٹ چھٹا کے عدداروں باسینیہ صحافیوں سے ملاقات کے دوران کیا اور کہا کہ منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اتدد منشاعت فروشوں کو رنگے ہاتھوں گفتار کر کے بند کر دیا گیا ہے ڈکیٹی اور چوری کی روکتام کے لیے پولیس کی کشت کے نظام کو بہتر بنایا گیا ہے مزید انہوں نے کہا کہ رائم کے خاتمے کے لیے صحافی اور عوام بھی پولیس کے ساتھ تعاون کرے ملاقات میں تحصیل پرس کلپ کو چھٹا کے صدر اکبر خان چانڈیا چیئرمن جنرل بارڈی نظیر انجم احمدانی جنرل سیکٹری پرس کلپ حشمت علی قریجہ منظور احمد خان احمدانی زمیر عباس بھٹا ناسن خبر شامل کرے ساتھ کا بات سے جہاں پولیس کے اینٹی ہنی ٹریپ سیل پوری طرح متحرک ہو چکی ہے اخواہ کاروں کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی گئی پولیس نے موسا نگر کے قریب کامیاب کارروائی کے دوران ہریپور کے دو شہری اخواہ ہونے سے بچا لیے کاسم اور وسیم خان سستی گاڑی خرید نے اخواہ کاروں سے رابطے پر کچھا کشمور جا رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا ترشمان پولیس ملک پھر سے دو سو بتیس شہنیوں کو بروقت کارروائی پر اخواہ ہونے سے بچایا گیا ہے بہاول پورز اخبر آپ کو دیں جہاں جرام بیش آفرات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے بندرہ پولی پر ڈالفن پولیس روی موٹر سائیکل سوار کو شک کی بنا پر روکا دونوں فرات نے اسلحہ تان لیا ڈالفن احکاروں نے ایک کو کابو کر لیا جبکہ دوسرا ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ڈی پیو بہاول پور نے کہا کہ جرائم پیش آفرات کسی بھی ریایت سے مستحق نہیں ہے ناصل خبر شامل کرے مری سے جہاں امپلائیس یونین کی دو سال کی مدد پوری ہو چکی کابینا تحلیل ہو گئی ہے چالیس سن کے اندر انتخابات کرانے کا فیصلہ ہے شیرف نے الیکشن بوٹ کا بھی بسابتہ طور پر اعلان کر دیا گیا نوید احمد عباسی نے کہا کہ ہماری دو سال کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہیں اب ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں آج سیلیکشن کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں ریسہ باسی دو سال کی مدد مکمل ہونے پر تمام کابینا تحلیل ہو چکی ہے نئے الیکشن چالیس دن کے اندر کرانے کا فیصلہ کیا لیا گیا ہے امپلائز یونین کے صدر نوید احمد عباسی نے گزشتہ روز جناح حال میں امپلائز یونین کے ورکروز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دو سال کی مدد آپ کے سامنے ہے ہم نے ملازمین کے حقوق کے لیے جنگ لڑی ہے دن رات کام کیا ہے ورک چارج ملازمین کو ریگولر کیا گیا ہے پرمنٹ جو ملازمین ہیں ان کو بھی کیا گیا ہے اور ملازمین کے حقوق کے لیے ہر شعبے میں ہر طبقے میں آواز بلند کی ہے اور ان کے شانہ بشانہ چلے ہیں دو سال کی مدد کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ نئے الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور نئے الیکشن میں ہمارا وہی پینل ہوگا پرانا پینل ہوگا اور یونٹی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور جو حریف ہمارے مدد مقابل لائیں گے ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات کرائی جائیں گے اس موقع پر انہوں نے الیکشن بورڈ کے چھے رکنی ٹیم کا اعلان بھی کیا ہے اور یہ الیکشن بورڈ کے چھے رکنی ممران جو ہیں وہ چالیس دن کے اندر انتخابات کرانے کے مجاز ہوں گے امپلائز یونین کے ملازمین نے کسی اعتداد میں شرکت کی خانے والے انتظامیہ کی ناجائز منافع خوری کی روک تھام کے لیے سخت پولیسی عام مارکٹ میں سستی سبزیوں اور پھلو کی فراہ نہیں جگینی بنانے کے لیے منڈیوں کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی ہے اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے کیسے شہدری دیپورٹی کمیشن خانے وال وسیم حامی سندو نے سبزیوں پھلوں کی بولی کا جائزہ لینے کے لیے سبزی منڈی کا دورہ کیا دیپورٹی کمیشن نے اپنی نگرانی میں بولی کرائی اور ڈیمانڈ سپلائی بارے بریفنگ دی گئی اور کہا کہ نوٹی فائیڈ ریٹس پر ایشیا کی فروخت یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کوشاں ہے منڈی میں بولی کی نگرانی کا مقصر کم نرخ کے سمرات عوام تک پہچانا ہے مزید ڈیپورٹی کمیشن خانے وال وسیم حامی سندو کا کہنا تھا کہ پرائیس میجسٹریٹ کو اوور چارننگ کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کاروائی کی رائیت کر دی گئی ہیں کیمریمنٹ ٹیم کے ہمراہ کیسر چودری کوہنور نیوز خانے وال ناسن آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی سی رنکانہ صاحب چودری محمد ارشد کی ہدایت پر صفائی سترائی کی مانیٹرنگ جاری ہے ڈی سی رنکانہ کا کہنا تھا کہ شہر بھر کی شہراہوں چوکوں اور شراہوں کو روزانہ کی بنیاد پر صاف کیا جا رہا ہے متعلقہ محکمہ شہریوں کو بنیادی سہولیات کی پراہمی کے لیے فیلڈ میں موجود ہے ڈی پیو خبر شامل کریں چینئور سے جہاں کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے سلی پولیس نے یوت انٹرنشپ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا بقاعدہ طور پر احفاظ کر دیا ہے محمد ایہ ریپورٹ کریں گے نوجوانوں کو پولیس آئیٹی لا اینڈ آرڈر سائیبر کرائیم ٹریفک کونین ویومن سیفٹی چائلڈ ابیوز مارشل آرٹس اور دیگر پولیس ورک سے اگائی دینے کے لیے زلی پولیس کی طرف سے انٹرنشپ پروگرام شروع کر دیا گیا ہے اور اس میں ٹونٹی سکس چارڈی سپٹس ہیں جس میں مختلف سبجٹس کے سٹوڈنٹس بھی ہیں اس میں کرمنالوجی سے پی ایچ تی کے طالب علم بھی ہیں اور لہو کے سٹوڈنٹس بھی ہیں تو میلی جو ہمارا انٹرنشپ پروفیشنل پولیس آفیسر ٹریننگ کروائیں گے جن کا مقصد عوام کے مفاد پر مبنی پولیس خدمات کو فروغ دینا ہے سلام علیکم میرا نام علیش پانجم ہے اور میں یوث انٹرنشپ پروگرام کا ایک حصہ ہوں اور میں نے یہاں پہ تقریباً فائیس تو سکس ریز یہاں پہ لگائے ہیں یہ آئی جی آئی جی صاحب کی طرف سے پروگرام ہے جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور جو پبلک ہے ہمارے یہاں چنیوٹ کی ہیا کہی کی بھی پنجاب پورے میں ان کے لیے بنایا گیا ہے شہری کہتے ہیں کہ انٹرنشپ پروگرام سے کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ ملے گا جو جرائم کے ختمے میں معاون ثابت ہوگا کیمرامین قاضی بادر علی جانگ کے ساتھ محمد تیو سے کوئی نور نہیں ہو ناصرین شارکپور شریف پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کے ذریعہ تمام اسٹرائیلی جارہیت کے خلاف ریلی نکالی گئی ہے جس میں پرائیوٹ سکولوں کے سینکڑوں بچوں نے خصوصی طور پر شرکت کی شرکہ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہتھے فلسطینیوں پر مزال بند کرانے کے لیے ایک دمات اٹھایا جائیں گے ریلی میں شرک بچوں نے فلسطین سے ہمدردی کے لیے فلسطینی پرچم اور مزمتی پلیکارڈز بیوٹ آ رکھے تھے خبر شامل کریں نارم منڈی سے جہاں باسر قبضہ مافیا نے زمیندار کی دو اکر ذریعہ رازی پر سبردستی قبضہ کر لیا ہے تمام ملکیتی کاغذات ہونے کے باوجود زمیندار محمد جنید انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے کم اور گلاتی ریپورٹ کریں گے نارم منڈی کے گاؤں ماری کلان کے غریب ذریعہ دار محمد جنید نے حکومت اور دیپور شیخ فرح سے اپیر کی ہے اسے ظالم قبضہ مافیا سے نجات لائی جائے باسر قبضہ مافیا نے اس کی زندگی آجین بنا رکھی ہے اس کے دو ایک ازلی رکبے پر کئی سار سے قابض ہیں غربت کے باعث گھر میں فاکو تک نمت پہنچ چکی ہے باسر قبضہ مافیا نے ٹھیکے پر رکبہ سکی ہے پھر زبدہ سی قابض ہو گیا مزید جانتی ہے محمد جنید بلد روزدار کھا ماری کلان تھانا نارنگ منڈی موزہ زفروال دیتا میں میری دو اکر زمین ہے اس میں سے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے دو قبضہ مافیا نے وہ رہشی یا بدوملی کے بعض سر لوگ ہیں قبضہ مافیا ہیں صاحب کا ایم پی اے کے بھائی ہیں چاچا کی ذات بیٹے ہیں سر وہ میری زمین نہیں چھوڑ رہے ہیں نہ ہی پولس ان کے خلاف کوئی افعیار دے رہی ہے میں ڈی پی او ایس پی ڈی ایس پی سب کے پاس گیا ہوں میں پٹواری تصیلدار اسی صاحبہ نے میرا آرڈر لکھا ہوا تھا میرے زینب طہرہ نے لیکن اس پہ بھی پٹواری نہ تصیلدار کوئی عمل درامد نہیں کر رہے ہیں یہ میرے پاس آرڈر موجود ہیں یہ ہر چیز کی میرے پاس گرنٹی ہے پروف ہے لیکن ان کے خلاف آج دخل ہونے کے باوجود بھی ایسے چور تھانہ نارنگ منڈی جناب پرچا نہیں دے نہ ان کو بلانے کی ان میں پاور ہے نہ یہ تھانے میں پرچا کٹنے کی یہ پاور ہے ان کے اوپر قبضہ ماف سر میری اپیل ہے یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں میں آئی جی پنجاب صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب میری بات سنیں میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں میں پھلکل پھلکل اب کرزے میں بھی ڈوپا ہوا ہوں طریقے بھگر بھگت کہ میں پریشان ہوں اور میرے حق ان کے میرے حق میں کیس ہوا ہے اور میں نے دخل یہ لگان کا کیس دو سال تک لڑا ہے جس میں وہ ایک دن بھی اسی کے پاس پیش نہیں ہویا اسی کارڈر میرے پاس موجود ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے دخل ہونے کے باوجود مجھے دخل دلایا پٹواری تسیلدار کانو انہوں کو سارے ادھر گئے مجھے دخل دلوا کر وہ آئے لیکن اس سے چین دن بعد ہی انہوں نے دوبارہ جو ہے کہ قبضہ مافیہ نے قبضہ گن پوائنٹ پر کر لیا ادھر گواہ ہے میرے پاس موجود ہے میری زمین ہے ذاتی ملکیت ہے لیکن وہ چھوڑنے کے لئے قبضہ تیار نہیں ہے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے میں نے نئے انفرمیشن آفیچر سلمان شاہ کی اکارہ پریس قلب آمد ہوئی صدر شہباز شہین صدر نیشنل جنرلسٹ پروپ امتیاس احمد بٹ اور ممبران نے سلمان شاہ کے استقبال کیا اس موقع پر وسیم تاریخ بھی انفرمیشن آفیچر کے ہمراہ موجود تھے یہ ریپورٹ دیکھئے پریس قلب بکارہ میں نئے تائنات ہونے والے انفرمیشن آفیچر سلمان شاہ کی صحافیوں سے ملاقات کے لئے آمد صدر پریس قلب شہباز شہین صدر نیشنل جنرلسٹ گروپ امتیاس احمد بٹ اور ممبران پریس قلب نے سلمان شاہ کو ویلکم کیا اس موقع پر وسیم تاریخ بھی انفرمیشن آفیچر کے ساتھ تھے اس موقع پر انفرمیشن آفیچر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ صحافی انتظامیہ کی اچھے کاموں کو بھی اجاگر کریں اور ساتھ ساتھ جو کمی کتاہی ہے اس کی بھی نشاندہی کریں یہ ان کا حق ہے اور ہم آپ کی نشاندہی پر کمی کتاہی کو حل کرنے کی کوشش کریں ہماری ہر حد تک کوشش ہوتی ہے کہ صحافیوں سے اچھے تعلقات قائم رکھیں اور ان کے کلم سے لکھے جانے والے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں میں ہر صحافی کو اچھی قدر سے دیکھتا ہوں اس موقع پر صدر پریس کلپ شہباز شہین اور صدر نیشنل جنرلس گروپ نے بھی انفرمیشن افیسر کو یقین دہانی کروائی کہ ہمارے انتظامیاں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ایسے ہی رہیں گی ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر زیشان ہنیر شہر کی بہتری کے لیے دن رات کوششہ ہیں اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں ہم جو بھی مسائل اجاگر کرتے ہیں اس پر فوری ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے نوٹس لیا جاتا ہے اور اس مسائل کو حل کیا جاتا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے اپنی تائیناتی کے دوران شہر کے بہت سے کام ترجیحی بنیادوں پر کروائے اور عارف علا تھانہ احمد یار نے دوران جکیتی قتل ہونے والے سابق کانسلر کے ملسیمان کا سراخ لگا لیا پانچ سال قبل خانہ بدوش کو قتل کرنے والے ملسیمان کو بھی گرفتار کر لیا کیا اس پی انویسٹیگیشن پاک پردن شاہدہ نورین کی ایس ٹی پی او عارف علا ملک تاریخ شاوید کے ہمرا پریس کان پریس ہوئی ملسید ان کا کیا کہنا تھا یہ جانتے ہیں نمائن تھا کوہن اور نوز زیادہ زیادی سے پولیس تھانہ احمد یار کے ایس ایچو قاسم خان اور ان کی ٹیم کے اسسسٹنٹ ساب اسپیکٹر اسلم شاہین کی بڑی کاروائی قتل کے ملزمان ٹریس کر کے پابندے سلاسل کر دیئے اس سلسلہ میں ایس پی انویسٹیگیشن میڈم شاہدہ نورین نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا جی ڈی پیو پاک پہتن تارک ولائک کی دیرے قیادت اور میری دیرے نگرانی ایس ڈی پیو آرہ والا کی چوپر ویڈن میں ایس ایچو تھانہ احمد یار اور ان کی ٹیم نے اندھے قتل کو جہاں بڑے جدید مہارت اور جدید تکنالوجی استعمال کرتے ہوئے اندھے قتل کے وقوع کو ٹریس کیا ہے ہماری میٹیم نے راب دن انتھا کمینت کی اور تکنیکی وسائل کو بریاکار لگتے ہوئے اور کمیونٹی پلیسیل کی مدد سے ناملوم ملدمان کو ٹریس کر کے گریفتار کیا جنہوں نے بارداتوں نے کے دوران انٹیروگیشن میں رازنی اور قتل کی اور بیوارداتوں کا انتشاف کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے گینگ ہائے ٹریس کیے ہیں ان گینگ میں رازنی اور ملدمان سے کھینہ ہوا جو دلائی دیور نتی اور آٹھ ہزار موٹر سائیکلیں دو ہزار رکھشا اور سولر پلیٹس وغیرہ جو ہے وہ تقریبا پینتیس لاکھ تیس ہزار کے راؤنڈ باردی کی کی ہے مزید انٹیروگیشن جاری ہے اور اس کے علاوہ ہماری تھانہ مجیار کی ٹیم نے عرصہ پانچ سال قبل قتل کے وقوع میں جو ملدم میدہ سے فرار ہوئے تھے ان کو بھی اور آپ کو خبر دیں کہ خانے وال سے لاہور تبادلے کا سن کر ٹریفک پولیس اہلکار چوہدری محمد یاہیہ صدمہ بھرداشت نہ کر سکے دل کا دورہ پڑھنے سے جا بحق ہو گئے مرہوم خانے وال کی تحصیل میہ چنو کا رہائش تھا ڈی آئی جی ٹریفک پولیس نے خانے وال میں عرصہ دراز سے توائنات اہلکاروں کو لاہور ٹرانسکر کرنے کے حکمات چاری کیے جس سے وہ برداشت نہ کر سکے پاک پتن پولیس نے گزشتہ ماہ سولہ ڈکیت گینگ کے چواریس ڈاکوں کو گرفتار کر لیا مزی جانتا ہے تارک سجاد چشتی کیسے پاک پتن پولیس نے ماہ اکتوبن میں سولہ خطرناک ڈکیت گینگ کے چواریس ڈاکوں کو گرفتار کر لیا دسٹرک پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر تارک ولایت نے بتایا کہ سنگین مقدمات میں ملووث ڈاکوں سے ساڑھے سات کروڑ کا مالیتی مالے مسلوکہ برامد کیا پولیس پاک پتن میں جرائم کے خلاف اپنے کریک ڈاؤن کو جاری رکھتے ہوئے چورتالی سرکان پر مشتمل سولہ خطرناک دکیت اور رازن گینگ گرفتار کیے جن سے سات کروڑ پچاس لاکھ کے قریب مال مسلوکہ برامد ہوا پولیس نے ڈاکوں سے برامد ہونے چھے کارے سات رکشے اور بہتر موٹر سیکلیں برامد کر کے ورسہ کے حوالے کر دی سات سات دو سو اشتہاری مجرمان اور ڈیڑھ سو عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا جس کی وجہ سے جرائم میں نمائی کمی دیکھنے کو ملی پاک پتن پولیس اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے اور انشاءاللہ تمام جرائم پیشہ ناصر کو قانون کے کٹیرے میں لاکر ان کو کڑی سزا دلوائی جائے پولیس نے ناجائز اسلح رکھنے والے اکانوے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کی قوضہ سے جدید اسلح برامت کیا ناصر خبر یہ ہے کہ پاکستان لانگ ریج رائیفل اسوسییشن کے سیر احتمام پہلی ایف کلاس نیشنل شیوٹنگ چیمپنشیپ دوستہ تیس کا بقاعدہ نکات کیا گیا مقابلے اٹھائیس اکتوبر سے تیم نومبر دوستہ تیس تک جہلم اور پی بی فائرنگ رینجرز پر جاری ہیں پاکستان میں لانگ ریج شوٹنگ کی تاریخ میں پہلی بار ٹیم میچز الیکٹرونک سکورنگ پر کھرائے جا رہے ہیں اس چیمپنشپ میں شوٹرز کے حاصل نیشنل اوپن لانگ رینج شوٹنگ چیمپنشپ 2023 سٹارٹ ہم پی آلارے کے دہت یہاں پر فرسٹ لانگ رینج شوٹنگ چیمپنشپ کھرنے آئے ہیں میرے ساتھ میری چھے آدمیوں کی ٹیم ہے لانگ رینج شوٹنگ جتنی پہلے پپلر تھی ابھی اور ہوگی ویا اور لوگوں کا کونفیڈنس بھی اس میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے بکاز ہمارے پاس ایک پرپر اوگنیزیشن ہے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق کیا جائے اور ہم اور انٹرنیشنل کمپٹیشن لائے اپنے پاکستان کا نام رشن جو ہے آج جو ہے یہ ایک بہت اہم موقع ہے کہ پاکستان کے اندر جو کمپٹیشن شوٹرز ہیں ان کے لیے پاکستان میں پہلا نیشنل ایف کلاس کمپٹیشن جو انٹرنیشنل سٹینڈرز اور اس کے جو رولز ان ریگولیشن ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے پانچ سال سے میچز ہو رہے ہیں لیکن پی ایل آرے ہیں سمنتری تحریک منحاج القرآن کے زیر احتوام مراکز الانفرینی ورکشوپ کے نکات کیا گیا ورکشوپ میں تحریک منحاج القرآن اور فارمز کے اتدران اور کارپران نے بھی شکت کی علامہ احمد بحید قادر نے مراکز علم کے قیام کے مقاسد پر شرکہ کو بریفنگ دی دی پاکستان رینجس سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس محلوبات کی بنیاد پر مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کراچی کے لگے عزیز آباد میں ٹارگیٹ کلنگ سٹریٹ کریم اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملووس پیزان اور بھوری گروپ کے ملزم زوہان اور سامل کو گرفتار کر لیا سوسائٹی نیو کراچی گلشن اکبال اورنگی ٹاؤن صدر اور کالا پول میں شہریوں سے لوٹ مار کرنے اسٹریٹ کریم ڈکیتی اور موٹس چھین کی آٹھ سو سے زائد وارداتوں میں ملووس ہے دورانے تفقیش ملزم نے دس افراد کو قتل کرنے کا بھی اطراف کیا ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمرا جہانگی روڈ پر فلک شورون کے مالک سے مبلغ تیرہ لاکھ روپے نگدی اور ایک ادد نائن ایم پسٹل چھین کر فرار ہو گئے تھے جو ملزم کے قبضے سے برامت کر لیا گیا ہے قبول شریف میں دل خراش ظالم برامت لیا ہے گئی چار گھنٹے گزرنے کے باوجود کوئے سے لاش نہ نکالی جا سکی ہیڈ ماسٹر الطاف حسین کے مطابق خود کوشش کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ میرپور کے نماحی علاقے بندرال کے مقام پر افروس نا کو گورنمنٹ میڈل سکول کے ٹیچر ماسٹر محمد صغیر نے دورانے ڈیوٹی سکول کے ہاتھ بھی موجود تین سو پھٹ گہرے کوئے میں چھلانگ لگا دی ہے سکول اس آت اطلاع پر سکیو ڈبل 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 ٹو کے بہبود عبادی پروگرام کے سسلم یا عوامی اگاہی متوازق خاندان قام کرنا تھا کیمبریج سائنس کالج کے طلبہ اور ساتھوں نے بڑی تعداد مشرکت کی ایسی مری کی کھلی کشہری کا انعقاد کیا کیا ریونیو سے متعلق شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دی کھلی کشہری میں ایڈی سی آر کاسم اجاز تحصیل دار اور ریونیو کے افسران نے بھرپور شرکت کی ایڈی سی آر مری کیپٹن ریٹائر کاسم اجاز کا کہنا تھا کہ کھلی کشہری کا مقصد لوگوں کے مسائل کو موقع پر حل کرنا ہے ریونیو کے افسران کو سختی سے کام کرنی کی ہدا کی گئی ہے کسی قسم کی قودہ ہی ہر کس برداشت نہیں کی شائع کی اور آپ کو بتائیں گے نظیر آباد گرین بیلٹ کی حیثیت رکھتا ہے جہاں گرین بیلٹ کی دوہزار بائیس کے سلاب میں تباہی ہوئی وہی سلاب ذات گان کے لیے مشکلات میں بھی اضافہ ہوا اب چاول کی فصل تیار ہو چکی ہے مگر ریڈ کم ہونے کے وجہ سے کسان اور زمیدار مشکلات میں مبتلا ہے مزید شانتے ہیں کوہنو نیوز کے بیورش شیف ادا محمد خوسا کی اس خاصی ریپورٹ میں جعفر آباد نصیر آباد گرین بیلٹ کا علاقہ ہے گرین بیلٹ دو ادار بائیس کے سیلاب سے تباہ ہو چکی تھی مگر اس سال چاول کی فصل کافی بہتر ہوئی ہے مگر ریٹ کم ہونے کی وجہ سے زمیدار و کسان شدید مشکلات سے دوچار ہیں چاول کے بیچ مہنگے داموں ملنے اور خاد بلیک پر دستیاب ہونے سے وہی کسان اور زمیدار کو دشواری کا سامنا رہا اب چاول کی فصل تیار ہونے کی باوجود ریٹ کم ہونے کی وجہ سے کسان و زمیدار پریشانی میں مقتلع ہیں زمیدار و کسان نے کہا جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ جو ہم نے بیج لیا تھا بازار سے ہائیبریڈ کا بیج تقریباً دوہزار سے لے پچیس سو تک ریٹ چلا اس دفعہ بازار میں اوپر کے جو بیس کلو کا تھیل ہے وہ بازار میں ملا اور اسی طرح کائنات کا بیس کلو کا تھیل ان صداد سموگ اقدمات حکومت اور ماہرین سر جوڑ کر بیٹھ گئے وزیر اللہ پنجار محسن نکوی کی زیر صداد طویل اجلاس ہوا سکولوں میں چھٹی اور ٹرانسپورٹ بند کرنے سے فرق نہیں پڑے گا ماہرین محولیات کے سموگ سے متعلق اجلاس میں بریفنگ ہوئی ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہنور نیوز اسمان مغل سے جی اسمان بتائیے گا سموگ کے حوالے سے کیا حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے اسطفاء جی بلکو دیکھئے سموگ آج وزیر محول کی زیر صدار رکھتا حکومت اور محول نے جو کر رہے ہوئے محول میں محول یقی چھٹی اور بند کرنے سے کوئی پتت نہیں پڑے جا ایک ماں کے جو سرک سرکاری نیجی سکلوں میں سلبہ تنباز کے ماسک لازمی چار کیے جائیں سنجاب بر میں سموگ امجنسی نافذ کرنی گئی سلبہ تنباز کی تحر کے لیے ماسک لازم رکھ گیا گئی محول سنجاب محول سنجاب محول سبائی وزیر سرکاری نیجی کلوں کو وزر کرنے کی خطایہ جاری کرتے گئی گروں کی تعمیر کے دوران میک مطی ریز اور ملبا پر نہ کرنے وزیر اللہ نے اس زمان کو کمیشنر وزر محکمہ بلکی اور لہور ویس مینجمنٹ کمپنی کو ہدایہ جاری کر دیں سموہ کے دوران کاشکاروں کے خلاف چلان واپس لینے کا حکم وزیر اللہ پنجاب نے اس زمر میں اڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ کو ہدایت جاری کر دیں کاشکار بھائی فضلوں کی باقیات نہ جلائیں بلکہ انہیں مناسب طریقے سے طلب کریں دوہ چھوڑنے والے گاڑیوں اور پیکٹر کے خلاف بلا جاری رکھی جائیں جو کچھ انسانی بس میں سموگ میں کمی کے لیے وہ ہر اٹھایا جائے تمام مطلقہ محکم طریقے سے انصلاد سموگ کے لیے کام کریں ماہرین محولیات اور ماہرین صحت نے سموگ میں کمی اور سموگ کے اثرات بچاؤ کے حوالے سے احتیاط تدابی کے بارے میں بریٹن دی سبائی وزراء ایس اکرم آمر میر منصور قادر ابراہیم راہ داخلہ سیکٹری زراست پرانسپورٹ محولیات لوکل گورنمنٹ سکول ایڈیوکیشن انڈسٹری چیرمن پی ایک کمیشنر لہور دی جی پی ٹی ای دی جی پی ای دی جی کمیشنر سی ٹی ٹی ای وی ای اور محل 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 سربران کی اجلاس میں شکریہ جی بہت شکریہ عثمان مغل آپ اپڈیٹ کر رہے تھے ناس نحی دوسرے جانب لاہور میں انصداد سموک اقدمات میں مسیح سختی کر دی گئی ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا کہنا ہے کہ مطلقہ محکموں کے علاوہ تھانوں میں بھی سموک کاؤنٹرز بنیں گے ہر محکمہ پروجیکٹ ایریا میں اس حوال اس دو گھنٹے میں پانی چھڑکاؤ کرانے کا پابند ہو گا دھوا دینے والی گاڑیوں کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے لاہور سے جہان صداد سموک اقدمات میں مزید سختی کر دی گئی ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا کہنا ہے کہ مطلقہ محکموں کے علاوہ تھانوں میں بھی سموک کاؤنٹرز بنیں گے ہر محکمہ پروجیکٹ ایریا میں دو گھنٹے میں پانی چھڑکاؤ کرانے کا مکمل پابند ہوگا دھوا دینے والی گاڑیوں کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو اس حوالے سے کہ لاہور میں صداد سموک دماغ میں مزید تیزی کر دی گئی ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندہ کا یہ کہنا تھا کہ مطالقہ محکموں کے علاوہ تھانوں میں بھی سموک کاؤنٹرز بنیں گے دھو گھنٹے پانی چھڑکا کرانے کا پابند ہے دھوا دینے والی گھڑے کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گئے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائر پر موجود جنید اشرف سے جنید بتائیے گا کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس اس حوالے سے دینے والی گاڑیوں کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا وصی کمپاؤنڈ اگلے چوبیس گھنٹے میں تیار کیا جائے گا محکمہ محولیہ جس سنتی یونٹ کو سیل کرے گا اس کو دی سیل صرف عدالت کے حکم سے کیا جائے گا کمیشنر لاہور کی جائے گی تمام ڈی سی کریں گے شہری اور سٹوڈنٹ سموک کے بارے میں اطلاع اور شکایت بیجے پھوری ایکشن لیا جائے گا پی ڈی ایم میں کو آفت زیادہ قرار دینے کے لئے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے رہا ہے اور اس کے علاقے میں بغیر قبر ریس والی دنوں کی باقیار جلانے اور کسی بھی چمنی سے کالا دنوں نکلنے پر ازلا کے ڈی سی خود ذمہ دار ہوں گے زگ زگ تکنولوجی پر منتقل تمام بٹوں کو رات کے وقت اچانک چیک کیا جائے گا ہر دنوں موجود تھے اور اس والے سے بقائدہ طور پر ہیلپ لائن کا بھی اندقاط کیا گیا اور تمام شہریوں سے اپیل کی گئی کہ کہ گاڑی دیکھیں اس کے لیے بقائدہ طور پر ہیلپ لائن پر کھول کر اگاہ کریں اور فور ایکشن کیا جائے گا شکریہ بہت شکریہ اچنے دشرف آپ اپڈیٹ کر رہے تھے ناس خبر یہ ہے کہ پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے نو منتخب صدر شہزار شوکر سیکرٹری علی عمران اور دیگر اہدیدار کی کامیابی پر مبارک پات دی گئی ہے کہا کہ امید ہے کہ بار ملکی معاملات میں اپنا مصفت کردار ادا کرتی رہے گی جمہوریت اور جمہوریداروں کی مصفوطی میں وکلا براتری ہر اول دستے میں شامل رہی ہے مصفوطی وکلا مصفوطی ملزم گرفتاری سے بچنے کے لیے موقع سے فرار آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لئیہ ارازی سکینڈل میں انٹی کرپشن کی بڑی کامیابی چیئرمن پی ٹی آئی کے بہنوئی آہد مجید کی زمانت منصوخ ملزم گرفتاری سے بچنے کے لیے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے ملسم گرفتاری سے بچنے کیلئے موقع سے فرار ہو گیا ہے اسے پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فول لائن پر موجود اپنے نمائندے ساکیب بڑھ سے جی ساکیب بتائیے گا کہ آپ ڈیر سے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے پاس جی بالکل چیئرمن پی ٹی کے بہنوئی اور اہد مجید کی ضمانت خارج ہو گئی ہے لیا ارازی سکینڈل میں انٹی کرپشن کی بڑی کامیابی سامنے آگئی ہے لیکن اہد مجید کی گرفتاری نہ ہو سکی اہد مجید موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا سب اگر میں آپ کس کی تفصیل بتاؤں آپ کو تو ثابت وزیر کی بہن اور بہنوئی نے غیر قانونی طور پر لیا میں زابر زبردستی مالکان سے زمین خریدی اور غیر قانونی طور پر اثر و سوک استعمال کر کے زمین کا انتقال بھی کروایا گیا یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ملزمان نے سرکاری ریکارڈ میں جائچال سازی کر کے زمین اپنے نام کروائی اور اہد مجید بغیرہ نے کچھ مالکان کو درا دمکا کر ان سے زمین اپنے نام لکھوائی تھی ترجمان انٹیکریکشن کے مطابق انٹیکریکشن چیئرمنٹ ٹی ٹی اے کی بہن اور بہنوئی سے لیا راجی سکینڈل میں تحقیقات کر رہا ہے اس منا پر انٹیکریکشن لیگل ٹیم کی جانب سے آج سپیشل جج انٹیکریکشن ڈیرہ غازی خان کو دھوست ثبوت خرام کیے گئے جس پر موزد عدالت نے دونوں جانب سے دلائی سن کر اہد مجید کی زمانت خارج کرنے کا فیصلہ سنایا یہاں پر آپ کو یہ بداتا چلوں کہ ڈاکٹر عزمہ اور ان کے شوہر اہد مجید نے پہلے سے ہی عدالت سے زمانت کروا رکھی تھی انٹیکریکشن ترجمان کا کہنا ہے کہ انٹیکریکشن ٹھوست شواہید کی بنیاد پر لئیہ آرازی کیس میں تحقیقات کر رہا ہے جلد اہد مجید اور دیگر منظمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا جی ٹھیک ہے سینئر ریپورٹر ساکیب بر تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکری آپ کے وقت کا ناصل خبری ہے کہ ٹیکس نادہ ہندگان پی آرے کے ریڈار پر چکے ہیں پنچاب ریونی آثورٹی کا نان پائلرز اور ٹیکس میں فراڈ کرنے والوں کے گرد خیرہ مسیح تنگ کر دیا گیا پنچاب ریونی آثورٹی نے بینکوں سے سیکشن ستاون دو کے تحت ڈیبٹ اور کریڈٹ کارٹ کے تحت سیلز کا تمام ریکارڈ حاصل کر لیا ہے شیرمن چاوید بدر کا کہنا ہے کہ پنچاب ریونی آثورٹی کی جانب سے قائم کردہ انٹیلیجنس اینڈ پروسیکیوشن سیل نے ڈائٹا مرتب کرنے کا کام شروع کر دیا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے ہدایت پر اشتہاریوں کے خلاف گھیرہ مزید تنگ انچارج انویسٹیگیشن سندر مواصم علیہ السٹیما کی ٹیم کے ہمراہ بڑی کاراوائی قتل کے مقدمے میں مطلوب چھے اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان میں اقباط، اشفاق، اویس، ربیر، بابر اور خالد شامل ناصر خبری ہے کہ لمس یونیورسٹی میں تابیر پروجیکٹ کی افتدائی تقریب منقعت کی گئے گورنر پنجاب نے بلیخ و رحمان بطور مہمان خصوصی شرکت کی امریکن ڈیپٹی چیف آف مشن انٹریو شوفر امریکن کانسل جنرل کرسٹن ہاکنز اور اکنامک کانسلر جان لیوچن نے خصوصی شرکت کی وائس چانسل لمس ڈاکٹر تاریخ شدون پرو وائس چانسلر عبدالرزاق تاؤ ڈیریکٹر نیشنل انکیوبیشن سینٹر نے پھرپور شرکت کی ہے موسیقی سینٹری لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر ارشاد احمد کے زیرے نگرانی میکمہ بلدیات نے اب گاؤں چمکے کے پروگرام کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا پہلے مرحلے میں اکیس ہزار گاؤں پروگرام میں شامل کی گئے ہیں جہاں رزانہ کے بنیادوں پر صف آئیسو ٹرائی کے لیے تین ہزار دو سو سترہ یونین کانسل میں ضروری مشینری کے فراہمی کے ساتھ تین تین سینٹری ورکرز کی بھرتی بھی مکمل کر لی گئی ہے اس حوالے سے مزید افصالات چاندتے ہیں رانہ ارفان حیدر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیرے نگرانی میکمہ بلدیات نے اب گاؤں چمکے کے پروگرام کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا پہلے مرحلے میں اکیس ہزار گاؤں پروگرام میں شامل کیے گئے چاہر رسانہ کے بنیادوں پر صفائی ستھرائی کے لیے تین ہزار دو سو سترہ یونین کانسلز میں ضروری مشینری کے فراہمی کے ساتھ تین تین سینٹری ورکرز کی بھرتی میں مکمل کر لی گئی ہے سیکرٹری بلدیات نے دوسرے مرحلے کے اہداف تیہ کرنے کے لیے صوبہ بھر کے ڈائریکٹرز کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اور اب کچھ بات جنگی سے ارتحال کی تو عالمی براتری غزہ میچاری اسرائیلی جاہریت کی مسلمت کرے پاکستان فلسطینوں کی ازاد ریاست کی قیام کا حامی ہے سر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کہتے ہیں کہ پاکستان کو فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیلی جاہریت پر شدید تشویش ہے اسرائیلی جاہریت کے نتیجے میں خواتین بچوں اور بوڑوں سمیت ہزاروں فراش شہید ہو چکی ہیں پاکستان یرویشلم سمیت تمام مقبوسہ عرب علاقوں سے اسرائیل کے مکمل انخلاق کا حامی ہے پاکستان فلسطین کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان فلسطینی عوام کے ناقابل تنصیق حقوق کی بہالی چاہتا ہے خبر آپ کو دیں کہ گلگت بلتستان کا چھتروہ یومِ ازادی پاک فوج کے ذرے تمام یومِ ازادی گلگت میں آرمی ہیلیکیپٹر پیٹ پر نہایت دوش و فروش سے منایا کیا شاندار تقریب کے اہممان خصوصی کور کمانڈر آولپنڈی تھے گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ وزیراعلا حاجی گلبر خان اور کمانڈر ایف سی این اے اور دیگر حکومتی اور سیول حکام نے خصوصی طور پر شرکت کی کور کمانڈر آولپنڈی کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کی عوام اور بہادر فوجوں نے بطن عزیز کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے دفاع میں ناقابل فراموش کارنا میں سر انجام دیئے ہیں ناصر اہم اور بڑی خبر آپ کو دیکھئے کہ مسلم لگنون کی آلہ سطح کے اشلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے سابق وسیر آسم میاں محمد نواز شریف کے سابقہ ادوار میں بنائش آنے والے منصوبوں کی بنیاد پر میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس خبر کے حوالے سے کہ مسلم لگنون کے آلہ سطح کے اشلاس کے اندرونی کہانی منصر ایام پر آ گئی ہے سابق وسیر آسم میاں محمد نواز شریف کے سابقہ ادوار میں بنائش آنے والے منصوبوں کی بنیاد پر میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسے پر مزید تفصیلات چانتے ہیں کوہنور نیوز کے بیوروشی شہدری شہباز سرائے سے جی شہباز بتائیے کا گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں کیا فیصلے منصر ایام پر آئے ہیں اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل پاکستان مسلم لگنون کے گزشتہ روز ہونے والے آلہ سطح کے اجلاس پر اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے ذرائع کے مطابق مسلم لگنون نے فیصلہ کیا کہ اپنی مرضی کی کارکردی کی کوئی انتخابات بیانیاں میں بنایا جائے گا چوہدری شہباز حیرائن سے رابطہ منکتہ ہو گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس قبر کے حوالے سے کہ مسلم لگنون کے آلہ سطح کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے سابق ادوار میں بنائے جانے والے منصوبہ کی بنیاد پر میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو مسلم لگنون کے آلہ سطح کے اجلاس کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ چکی سابق وزیراعظم یا نواز شریف کے سابق ادوار میں بنائے جانے والے منصوبہ کی بنیاد پر میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں اس حبر کے حوالے سے کہ مسلم رگنون کے عالی سطح کے اجلاس کے اندرونی کہانی منظر عام پر آکر سابق وصیرہ سمیہ محمد نواز شریف کے سابقہ دوار میں بنائش آنے والے منصوبوں کی بنیاد پر میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں کوہنو نیوز کے بیرو چیف چودری شہباز حرائن سے جی شہباز بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے ہونے والے عالی سطح کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے ذرائع کے مطابق مسلم رگنون نے فیصلہ کیا کہ اپنی مہدی کی کارکردگی کو انتخابات بیانیاں بنایا جائے گا مسلم رگنون نواز شریف کے سابقہ اداروں میں بنائے جانے والے منصوبوں کے بنیاد پر میدان میں اترے گی نواز شریف اور مسلم رگنون کے رہنما انتخابی مہم کے درمیان اپنی سابقہ کارکردگی کو بنیاد پر ووٹ مانگیں گے پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے مسلم رگنون کا انتخابی منشور تیار کروایا جائے گا منشور کے اعلان کے بعد پارلیمانی بولٹ بنا کر ٹکٹو کی تقسیم جاری کی جائے گی اور اس کے ساتھ مسلم رگنون کے جو ٹکٹس ہیں اس کے بعد جہاں نواز شریف انتخابی مہم کے درمیان جلسوں سے خطاب بھی کریں گے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لیگی ذرائع کے مطابق نو مائی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جائے گا اور ایسی کوئی بات بھی نہ کی جائے گی متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے نو مائی کے ذمہ داروں کے خلاف نو مائی کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف پارٹی کی عادت کی طرف سے جتنے بھی جلسے ہوں گے اس میں کسی قسم کا بیانے جو ہے وہ کسی پارٹی کے اگینس نہ کیا جائے گا یہ بھی بتایا کہ جلس کے دوران نواز شریف نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ملکی ترقی کے تمام تر اشاریوں کے باوجود ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا پہلے غلام اساق پھر مشرف نے کام نہیں کرنے دیا اور اب ہمیں کام ابھی تک نہیں کرنے دیا جاتا جی جی الڈیے کے جانب سے آپ کو بتا رہے تھے وزیراعظم نواز شریف کے سابقہ دوار میں برہنچنے والے منصوبوں کی بنیاد پر میدان میں اترنے کا بھرکپور فیصلہ کر لیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بیرو چیف لاہور چوہدری شہباز رائیں آپ کے وقت کا شکریہ الڈیے کے جانب سے آہم پیشرفت بیدیا روڈ انڈر پاس پر فالٹ کا آغاز کر دیا گیا کہ مشتر لاہور ڈی جی الڈیے محمد الانتاوہ کا کہنا تھا کہ شہر میں جاری ترقیادی منصوبے تیزی سے تکمیق کے جانب گامسن ہے بیدیا روڈ انڈر پاس کے تعمیراتی کاموں میں آہم پیشرفت ہوئی ہے ناسن خبر یہ ہے کہ مسلم رکدون کا آئندہ انتخاب کے حوالے سے سرگرمیاں شروع کر دی گئیں مسلم رکدون نے قومی اور صبائی حلقوں کے امیدواروں کے لیے فارم چمچ کروانے شروع کر دی ہیں کوہن اور نیوز نے مسلم رکدون کے امیدوار کے فارم کی کاپی حاصل کر لی ہے مسلم رکدون نے صبائی اسمبلی کے امیدوار کے لیے ایک لاکھ روپے فیز ترخواست گزار کے لیے مقصود کر دی قومی اسمبلی کے امیدوار کے لیے دو لاکھ روپے فیز مختص کر دی گئی ہے اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کہ مسلم لیگنون کا آئندہ انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں شروع مسلم لیگنون نے قومی اور صبائی حلقوں کے امیدواروں کے لیے فارم جاری کر دی ہیں کوہیڈو نیوز میں مسلم لیگنون کے امیدواروں کے لیے فارم کی کاپی حاصل کر دی مسلم لیگنون نے صبائی اسمبلی کے امیدوار کے لیے ایک لاکھ روپے فیس درخواست وزار کے لیے مقصود کر دی ہے موسیقی قبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے دیکھتے رہیے کی ای نیوز موسیقی